وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا گئے جس سمت دیکھئے وہ احناقہ رضا کا گئے گلام گوہ صاحبیں اللہ باسونوں نے سوال کیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان شرمتین اس مسئلے میں کہ ایک دہات میں دو مسجد تھی بڑی اور چھوٹی جہاں جمعہ کے دن نماز زہر ادا کرنے پر اختلاف ہو گیا لہٰذا کچھ لوگ بڑی مسجد سے الگ ہو کر چھوٹی مسجد میں نماز زہر با جماعت ادا کرنے لگیں مگر عیدگاہ ایک ہی تھی اور مجبوری یہ کی اگر عیدگاہ میں چھوٹے مسجد کی نمازی نماز عید الفطر ادا کرنے جاتے تو مارپیٹ ہونے کی امید قوی تھی لہٰذا مجبوری لوگ چھوٹی ہی مسجد میں جس میں جمعہ کے دن نماز زہر ادا کرتے تھے اسی میں لوگ نماز عید الفطر ادا کرنے لگیں اور تقریباً دس سال تک چھوٹی مسجد میں نماز عید الفطر ادا ہوتی رہی مگر اس سال زہد نے جان بوچ کر بجائے نماز عید الفطر کے دو رکارت نماز نفل شکرانہ کے طور پر پڑھا دی کہ جب نماز جمعہ ہی قائم نہیں تھی تو پھر نماز عید الفطر کہاں سے ہو گئی اور وہ بھی باجمعات جبکہ زہد کو یہ علم تھا کہ نماز نماز نفل باجمعات صحیح نہیں اس بنا پر کہ یہ پہلی بار نماز عید الفطر ترک کی جا رہی ہے تو لوگوں میں انتشار نہ پیدا ہو کیا زہد اپنے اس عمل میں صحیح ہے اور اس سے پہلے کی جو نماز عید الفطر پڑھائی گئی ان کا کیا حکم ہوگا حضور والا سے گزارش ہے کہ مفصل اور مدلل جواب انعیت فرما کر کرم نوازش ہوگی تیہات میں نہ تو جمعہ کا قائم کرنا درست ہے اور نہ ہی عید کا قائم کرنا درست ہے کیونکہ عیدین کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لئے شرائط ہیں سوائے خطبہ کے یہ خطبہ جمعہ کے لئے شرط ہے اور عیدین کے لئے سنت ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہے اب تک جتنے بھی لوگ چاہے عددہ میں چاہے بڑی مسجد میں چاہے چھوٹی مسجد میں جو عیدین کی نماز عدا کرتے آئے ہیں تو عیدین کی شرط نہ پائے جانے کے وجہ سے ظاہر ہے وہ نماز عید واجب نہیں ہے تو وہ نمازیں بھی ان کی بطورے نفل ہوئیں وہ اگر زہد نے چھوٹی مسجد میں دو رکر نمازیں شپرانہ عدا کر لئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر عید الفطر کی نماز کے نیے سے پہتے جب بھی وہ نفل ہی ہوتی ارہا یہ کہنا کہ نفل کی نماز جائز نہیں ہے جماعت کے ساتھ کہ یہ ان کی جہالت ہے نفل کے نماز جماعت کے ساتھ صرف مکروح ہے اور وہ بھی مکروح تنزیحی ہے مکروح تنزیحی کے خلاف صرف خلاف اولا ہوتا ہے اس لئے اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور سارے مساجد میں نماز تہجوج اور صلاح و تصویر باچماد عدا کی جاتی ہے یہ دونوں نفل ہی تو ہیں تو جیسے ان کو با جماعت پہننے سے نماز ادا ہو جائے گی اگرچہ مکروح تنزیح ہے ایسے اگر زید نے با جماعت عید کے دن نماز شکرانہ دا کی تو بھی وہ نماز بطور نفلی ہے اگر وہ نیت عید الفجر سے ادا کرتا جب بھی وہ نماز نفلی ہوتی کیونکہ جب وہاں عیدین واجب نہیں ہے تو ظاہر ہے جب واجب نہیں ہے تو اس کو چاہے عید الفجر کے نام سے پڑھے چاہے دوری کر نماز نفل کے نام سے پڑھے جیسے دہا جہاں پر جماع کے چرائت نہیں پا جاتے وہاں کے جماع کے نماز پر نہیں ہے اور لوگوں کو حکم یہ ہے کہ جہاں پہلے سے جماع خائم اس کو روکا نہ جائے لیکن بعد میں خواص کو زور احتیاط پڑھنے کا حکم بھی دیا جائے واللہ تعالی عالمی تمام تفصیلات فتاوہ رضویہ فتاوہ فیض الرسول فتاوہ مصطفیہ وغیرہ فتاوہ عبد المداریس فتاوہ دعلم غینوات وغیرہ میں موجود ہیں ان کتابوں کو مانکا کر دیکھ لیا جائے اس لیے اگر اس شخص نے دہاعت میں تو لیکن نماز شکرانہ جماع سے پڑھی تو مکروع تنظی ہوئی لیکن وہ ناجائد نہیں ہے اس کو ناجائے سمجھنا یہ جہالت ہے واللہ آلم بھی سوال